میں ہوں آپ کا مذبان سید علی شاہ آج نئے تھے ناتولیمالی گورنر سید زہور آغا ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا پرائیورٹیز ہیں چیلنجز کیا ہے بلوچستان میں وہ کیا کریں گے حلف لینے کے بعد کیا ارادہ ہے سر بہت شکریہ وقت دینے کا کیا ارادہ ہے کیا کریں گے بلوچستان میں چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور پھر اپنے لیڈر عمران خان کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پہ یہ اعتماد کیے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تمام ہر پہلو پہ ہر لحاظ سے میں ان کے اعتماد پر پورا اتر سکھوں اور یہی کوشش ہے میری انشاءاللہ بلوچستان میں بھی اور بلوچستان کے جتنے بھی چیلنجز ان کو نمٹنے کے لیے ان سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ اپنے تمام صلاحیتیں برویہ کار لاؤں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گے چونکہ خان صاحب نے گوادر میں ایک اہم اعلان کیا ہے میرے خیال میں جب سے وہ آئے ہیں ایز ای پرائم ملسٹر انہوں نے باتچیت کا کوئی اندیا نہیں دیا تھا لیکن گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ ہم ناراض بلوچ کی عادت سے بات کریں گے کیا کریں گے اس کو بڑھائیں گے آپ آگے انشاءاللہ خان صاحب کی یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ خان صاحب کی بہت دیرینہ سوچ ہے یہ دوہزار ساتھ میں جب خان صاحب یہاں آئے تھے ڈاکٹر عریف علوی صاحب بھی ساتھ تھے تو ہم نے یہاں ایک اورکر کمنیشن رکھا تھا انہوں نے یہی بات اسی ٹیم بھی کہی تھی کہ ہم ناراض بلوچوں سے بالکل بات کریں گے اور ان کو اپنے جو ملک دائرہ کار ہے جو ملک کا جو سلسلہ ہے اس میں ان کو ان کریں گے تاکہ وہ بھی ہمارے ایک موزش شہری کی طرح اور اچھے ایک شریف شہریوں کی طرح بلعیز بلوچتان کے لوگ جو کہ بہت وفادار لوگ ہیں ان کی طرح وہ اپنا ہی سب بھی اس میں بلوچتان میں ڈال سکے اور ملک میں ڈال سکے اچھا آگا صاحب یہاں پر ایڈوکیشن کا بھی بڑا چیلنج ہے خاص کر ہائیر ایڈوکیشن یونیورسٹیز کالوجیز سکول لیکن یونیورسٹیز تو آپ کے پاس رہیں گے ایڈوکیشن کے لئے کیا کریں گے کوئی آپ کی کوئی میکنیزم ہے کوئی پلان ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں تو میری پہلی پریاریٹی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہی ہوگی اور خان صاحب کا بھی یہی سوچ اور ویجن ہے کہ ہم اپنے تمام انسٹیوشنز میں جہاں ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہیں ہمارے اس میں میریٹ کو ہم بروئی کار لائیں گے ہم میریٹ پہ چلیں گے اور جو ہمارے الیجیبل لوگ ہیں جو ہمارے ویل کوالیفائیڈ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم موقع دیں گے ان کو آگے لائیں گے تاکہ ان کے ساتھ اور بھی اچھے لوگ جو ہے وہ بھی آگے آسکے اور وہ بھی اپنا حصہ جو ہے تعلیم ایڈوکیشن کی بہتری کے لئے اپنا حصہ ڈال سکے تو انشاءاللہ ہم میریٹ کو ہر صورت میں بروئی کار لائیں گے ہر صورت میں میریٹ پہ چلیں گے اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اس ملک کے لئے اور خاص طور پر بلوچستان میں ایڈوکیشن کے لئے بہت کچھ کر سکے دوڑا سا یہ بتا رہا ہوں بلوچستان وسائل زیادہ ہے وسائل سے مالا مال ہے جو مادنی وسائل ہے لیکن اس کے بوجود بلوچستان پسماندہ اور محروم ہے تو بلوچستان کو دیگر صوبوں کے برابر لانے کے لئے کیا سٹیٹیجی ہے صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے دراصل میں گورنر کا جو منصب ہے وہ اسی پل کا کردار کی حیثیت رکھتا ہے وہ مرکز اور صوبے کے درمیان تو یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے صوبہ جو ہے وہ وسائل سے مالا مال ہے بہت رج صوبہ ہے الحمدللہ لیکن اس کے لئے منجمنٹ کی ضرورت ہے ہم ایک پراپر منجمنٹ کے ذریعے سنٹرل اور پروینشل جو ایک کارڈینیشن ہے اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو امپروف کروں ان کو ایک اچھے سطح پر لاؤں تاکہ ہم یہ جو کمیاں ہیں ماضی میں جو ہماری کوتائیاں ہوئی ہیں ہم سے ان کو دور کر سکے اور انشاءاللہ خان صاحب کا ویجن اس سلسلے میں بلوستان کے حوالے سے بلکل کلیر ہے یہ تو میں آپ کو شورتی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ویجن بلوستان کے بارے میں بہت کلیر ہے اور وہ بلوستان کو فوکس بھی کیا ہے انہوں نے پہلے بھی جو بیانات دیا ہیں جو بلوستان کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کیا ہے وہ اب بھی کر رہے ہیں یہ گواہدر میں بھی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ساڑھے سات سو عرب روپے کا جو پیکج دیا انہوں نے اسی بلوستان کے لیے میں اب craouses جو پہلے